تو کیا کریں گے نماز پڑھ سکتی سب کر سکتی جو ہماری بہن ہے ہائزہ ہے تو ان کے لئے مسئلہ تو بہن کرنا پڑھیں گے اب ایک عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے سورج و چاند گہن ہو رہا تو دو کنڈیشن میں سے کنڈیشن میں عورت ہے یا تو ہائزہ ہے یا تو نفاس میں یا تو پاکیزہ ہے تو دونوں کے لئے مسئلہ بہن ہوگی اس لئے آ جاتی ہے ورنہ لوگ ہمیشہ ایک سانس کی طور پر پوچھتے بات فائزہ کا لیکسر ہوں گا تو یہ تو آئیں گی لیکن یہ تو اللہ نے اسی شطرت پر لوگوں کو پیدا کیا عورتوں ہیں تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن میں ہوں گی اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کریں تو ہائزہ عورت کیا کر سکتی ہے ان کی جو میں نماز چھوڑ کر باقی سارے کام کریں لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے لیکن وہ وضوح وصل وغیرہ نہیں تو وہ دعا کر سکتی ہے وہ تقبیات کہہ سکتی ہے وہ صدقہ دے سکتی ہے اور وہ استغفار کر سکتی ہے بس نماز والا عامل چھوڑ دیں تو ہائزہ عورت کیا کریں گی جب سورج و چان گہن ہوں گا نماز چھوڑ کر باقی سارے عامل وہ کر سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کی دلیل کیا ہے کہ محسوس لوگ پوچھتے اللہ کا ذکر حج کے عارت میں کیسے ہو سکتا ہے استغفار کیسے ہو سکتا تو ان کو بچاروں کو علم نہیں اس کی بتا رہا ہوں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آئیشہ حج کے لیے گئے اور آپ ایک جگہ روتے بہتی ہوئی تھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آئیشہ کیوں رو رہی ہو تو کہا اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا میں آپ کے ساتھ حج پر آئی تھی اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ حج کروں گے حیض آ گیا تو کہا اللہ نے آدم کی بیٹیوں کو اسی خطرت پیدا کیا ہے یہ نیکسرل ہے تو ہوتا ہے یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تم کیا کرو اور تواب تھوڑ کر باقی سب کرو اور تواب تھوڑ کر باقی سب کرو اور حج میں سب سے زیادہ کیا ہے معلوم آپ کو تکبیرات ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے حج پورا دعا ہے معلوم آپ کو حج پورا دعا ہے موسیقی